اسلام علیکم بائی میں اور اس کے سائیڈ بے یہ سارا بورڈر ہے اب ہم نے اس بورڈر کو اس شرٹ پہ لگانا ہے کیسے کہ اس کو ہم یہ اس کی کلیاں بنا کر لگائیں گے اس بورڈر کی تاکہ یہ ہمارا تھوڑا سا کلر فل سا بھی ہو جائے ویسے تو بہت پیارا ہے یہ لائٹ ہے کلر تو کلر فل بھی ہو جائے اس کو ہم اس کی کلیوں اس کو ہم اس کے اوپر ایسے ہی اس کی کٹنگ کریں گے اور یہ بورڈر ہم اس کے بیچ میں سے کوئی بھی اچھی جو ہمیں لگے گی پٹی وہ نکال کر کلیوں کی طرح اس کے اوپر استعمال کریں گے تاکہ یہ ہمارا کرتہ بھی لگے کلیوں والی شرٹ بھی لگے جیسے بھی ہے اور اس کے ساتھ ہم یہ والی لیس استعمال کریں گے یہ والی اس کو میں آپ کو قریب سے دکھا دیتی ہوں اس کے ساتھ دیزائنی کریں گے اور ساتھ میں یہ اس کا ٹراؤزر ہے جس کی ہم شلوار بنائیں گے ٹراؤزر نہیں بنائیں گے یہ تھوڑا سا سیلف پرنٹ ہے اس ہی کے کلر کے حساب سے ہم نے اس کو چوز کیا ہے اس لیے اس کو تو اب ہم اس کی کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں پہلے آپ اس کا عرض چیک کر لیں کپڑے کا کتنا ہے اور اپنی شرٹ کی چڑھائی کے حساب سے اس کو چیک کریں اس کے حساب سے پھر آپ اس کا سائٹ سے بارڈر اتار دیں اور مجھے جتنا چاہیے یہ اتنا ہے آدھا انچ زیادہ ہے اس کو میں آدھا انچ چھوڑ کر ہی اس کی کٹنگ کروں گی کیونکہ اگر میں نے اس بارڈر کو استعمال میں لے کر آنا ہے تو پھر میں اس کو آدھا انچ چھوڑ کر کروں گی تاکہ اس کی سلائی مجھے ایسے استعمال میں میں کر سکوں اس کی فولڈ کر کے اس کو اس لئے اس کا آدھا انچ کا مارجن چھوڑ دوں گی ادھر سے میں اس کا سارا بارڈر اتار دوں گی مارجن چھوڑ 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 دوں گی پہلے ہم لگائیں گے تیرے کا نشان ساڑھے ساتھ انچ تیرہ آئے گا اس شرٹ کا اور ہم آٹھ انچ پر نشان لگائیں گے کمدے کا نشان لگائیں گے ایک انچ بڑھا کر لگاتے ہیں ہمیشہ تیرے سے ایک انچ بڑھا کر لگاتے ہیں یہ نو انچ پر آئے گا کمر کے فٹنگ کا نشان چودہ انچ اور نیچے ہپس کا نشان آئے گا ہمارا 21 انچ کوئی زیادہ ہل دی ہو تو اس کا نشان آ جائے گا پندرہ انچ پر اور اسی طرح ایک ایک انچ بڑھاتے جائیں گے اس کے حساب سے ہر کسی کی اپنی شیٹ کا حساب ہوتا ہے اسی کے حساب سے آئے گا اب یہ نو انچ کا نشان ہم نے ادھر لگا لیا ہے کندے کا ادھر سے چیسٹ کا سائز آئے گا یہ ہے 11 انچ کھلائی جو ہے نا تیار شرٹ کی 11 انچ پر آئے گی ادھر سے کمر آئے گی ہماری 10 انچ پر اور ہپس سے ہماری شرٹ کھلی آئے گی 12 انچ پر اب ہم ان نشانوں کو آپس میں ملا لیتے ہیں یہ پہلے کندے کا ایک نشان سیدھا لگائیں گے یہ ادھر سے کمر کا پھر نیچے یہ ہپس کا یہ ہمارا تیار شرٹ کا ہے سائز ہم نے پہلے ہی اسے تھوڑا بڑھا کر رکھا ہوا ہے 2-2 انچ 1.5-2 انچ کے حساب سے ہم نے اسے یہاں سے بڑھا کر رکھا ہوا ہے یہاں سے ہم اسے تھوڑی سے گلائی دیں گے اب ہم اس بارڈر کو دیکھیں گے کہ کیسے استعمال کریں گے یہ جو ہمارا تیرہ ہے اس کے سینٹرس میں سے دیکھیں گے ہمارے گلے کی کھلائی کتنے آئے گی اور پھر جو بچے گا اس کے حساب سے ہم اس کی کلی بنائیں گے اور اس کو سیدھی پٹی نکال کر نیچے تک لگائیں گے فرنٹ پر صرف بیک پہ نہیں لگائیں گے صرف فرنٹ پہ لگائیں گے اور ساتھ میں اس کا گلہ بنائیں گے راؤنڈ نیک بنائیں گے اور ساتھ میں کوئی پٹی والا ڈیزائن بنا دیں گے کوئی مگزی یا پائپنگ ڈوری والا کوئی بی پلکٹ وغیرہ کچھ بھی بنا دیں گے اس کے اوپر اب ہم اس میں سے دیکھیں گے کہ کون سی پٹی ہم نکال سکتے ہیں یا ہم یہ والی لیں گے یا ہم یہ والی لیں گے اور اس کے سائیڈوں پر ہم وہ والی لیس لگائیں گے یہ والی لیس لگائیں گے یا یہ کریں گے اور یہاں پھر یہ والی ڈبل شیڈ میں آ جائے گی ہم اس کو استعمال کریں گے جیسے جیسے اس کو اس کے اوپر بناتے جائیں گے ہم نے اس کو کٹنگ نہیں کرنا اس کے اوپر رکھے لگانی ہے تاکہ یہ ہمارا کرتا بھی لگے یا کلنگوں والی شرٹ جیسے کہہ دیتے ہیں وہ بھی لگے اس کی شیپ کٹنگ والی نہ ہو اور پھر ہم اس کی شلوار کے کپڑے کو اس کے چاکدامن میں پلٹے کے لیے استعمال کریں گے ساتھ سلائی بھی آپ کو ساری دکھائیں گے اب ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں اور پھر اس کے نشان لگاتے ہیں کلنگوں کے یہ فرنٹ آپ لے لیں میں پہلے فرنٹ کی الگ سے کرتی ہوں اور بیک کی الگ سے کرتی ہوں اس کی گہرائیہ دیکھ لیں پہلے یہ فرنٹ کی ہوگی کٹنگ اب یہ میں نے اس کی فرنٹ کی کٹنگ کی اب میں بیک کی کٹنگ اس کی ایک ایک ڈیرڈ ڈیرڈ انچ کا چھوڑ کر یہاں سے کروں گی یہ مارجن اور یہاں سے لیں ادھر تک ملا دوں گی اس کو یہ دیکھ لیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ایسے تھوڑی سی شیپ آپ اس کو اور دے سکتے ہیں لیکن یہ سلائی میں بھی آ جائے گا آدھا آدھا انچ تو یہ کافی ہے اور اوپر سے تھوڑا سا آدھا انچ ہم یہ ترشا کٹنگ کر دیں گے اس کو یہ ہمارا فرنٹ ہے اب یہ ہم فرنٹ اور بیک لگ لگ کریں گے تاکہ ہم اس کے اوپر کلیوں کا نشان لگائیں اب یہ ہم نے اس کی کٹنگ کر لی ہے گلے کا نشان ہمارا ساڑھے تین انچ پہ آئے گا اور ادھر سے ہم اس کو نشان لگائیں گے پانچ انچ پہ سینٹر میں یہ جو ہم نے بارڈر لگایا ہے نا کلی والا اس کی کلی کے لیے سینٹر پہ نشان لگائیں گے جتنا بھی ہمارا سینٹر آئے گا کلی کا جتنی بھی چڑائی ہوگی اس کے ادھر ادھر یہ دونوں طرف آ جائے گا انچ ہوگا یا ڈیڑھ انچ ہوگا اس کے حساب سے یہ ہم نے پانچ پانچ انچ پہ نشان لگاتے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا پانچ پانچ انچ پہ نشان آگیا ہے اب آپ کا دل چاہے تو اس کو آپ سکیل کے ساتھ سیدھی لائن لگا لیں اگر آپ اپنی ساتھ آسانی کے لیے اگر آپ کو آسانی رہے کہ اس طریقے ساتھ اس کی تیب اٹھانی ہے تو تب بھی صحیح ہے یہ سکیل کے ساتھ اس کا سیدھا لائن سیدھی آگئی سینٹرل پینل اس کا رہے گا پانچ انچ کا پھر بعد میں جب ہم اس کی چڑھائی کلیکی لگائیں گے تو اس کے حساب سے دیکھیں گے یہ تین انچ بچ جائے گا یا ساڑھے تین انچ بچ جائے گا جتنا بھی آئے گا یا چار انچ بھی بچ سکتا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے ادھر والا جو ہماری کلیاں باقی بچ جاتی ہیں وہ کتنے انچ کی رہ جاتی ہیں وہ جب سلائی ہو جائے گی مکمل شہر تو اس کے بعد اس کی فٹنگ کی سلائی کے بعد اس کا پتہ چلے گا مکمل تیاری کے بعد اس کا پریس کر کے بھی آپ ایسے نشان لگا سکتے ہیں ایسے اور ایسے دونوں سائیڈوں پر نشان آ جائے گا یہ دیکھیں پریس کے ساتھ دونوں سائیڈوں پر یہ کریز بن گئی ہے تو ایسے پھر دونوں سائیڈوں پر آ جائے گا یہ ہم لگائیں گے اس کے اوپر یہ لگائیں گے ہماری کٹنگ مکمل ہے شہرٹ کی ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے اس لئے میں سلائی آپ کو اس کی نیکسٹ ویڈیو میں دکھاؤں گی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ میری چینل کو شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں اس کی اصلاحی آپ کو مکمل دکھاؤں گی جیسے جیسے میں اس کی اصلاحی کروں گی اللہ حافظ موسیقی موسیقی